تمام ناظرین کیلئے نیک خواہشات اور اخترامات اب میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل میں فارمولاز مینیو کے تحت پانچ مزید امپورٹنٹ فائننشل فنکشنز کے بارے میں بتاؤں گا نمبر ون ان پی ای آر یعنی نمبر اپیرٹ نمبر ٹو پی ایم ٹی یعنی پیمنٹ نمبر تری آئی پی ایم ٹی یعنی انٹرسٹ پیمنٹ نمبر پور پی پی ایم ٹی یعنی پرنسپل امون پیمنٹ نمبر فائف ریٹ یعنی ریٹ آف انٹرسٹ تو یہ تمام فنکشن سمجھانے کیلئے میں نے اپنے اس ورک بک میں ایک نیا ورکشیٹ کریئٹ کیا ہے اور اس کو اکورڈنگلی رینیم کیا ہے اس ورکشیٹ پر میں نے ٹی بیولر فارم میں ایک ڈیٹا بھی کریئٹ کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس ڈیٹا کے بارے میں سمجھاتا ہوں میں نے یہ ایزیون کیا ہے کہ میں نے ایک لون لیا ہے روپیز ایٹی توزنڈ کا اور یہ لون میں نے سیون پرسنڈ انٹرسٹ ریٹ پر لیا ہے ہمارے درمیان یہ توے پایا ہے کہ میں ہر مہینے ٹو تاؤزنڈ روپیز انسٹالمنٹ ادا کروں گا لیکن صرف پرنسپل امون کا نہیں سیون پرسنڈ انٹرسٹ بھی اس میں شامل ہے اور فیوچر ویلیو چونکہ آپشنل ہے اس لیے میں نے اس کو زیرو رکھا ہے اسی طرح ٹائپ بھی آپشنل ہے اس کو بھی میں نے زیرو رکھا ہے اب یہاں پر میں نمبر اپیرٹ معلوم کروں گا یعنی اگر میں ایک مہینے کے دو ہزار روپی کی قسط ادا کرتا ہوں تو پھر کتنے مہینوں میں میں یہ روپیز ایٹی تاؤزنڈ سیون پرسنڈ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ادا کر سکوں گا یعنی نمبر اپ انسٹالمنٹ کتنے ہوں گے تو اس کیلئے میں نے اسی سیون سل کو سلکٹ کیا اور پھر میں پارمولز مینیو کے تحت انسٹ فنکشن کے کمانڈ پر کلک کروں گا اب یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں ان پی ای آر یعنی نمبر اپ پیرٹ اب میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں پر میں کچھ سٹیسٹک انسٹ کروں گا تو ریٹ میں میں ریٹ آف انٹرسٹ انسٹ کروں گا لیکن یہ بات یاد رکھے کہ یہ ریٹ آف انٹرسٹ ہم نے منتلی انسٹ کرنا ہے یئرلی نہیں تو میں نے سی ٹو سل کو سلکٹ کیا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس میں یئرلی انٹرسٹ ریٹ کو ریفلیکٹ کیا ہے یہ چونکہ یئرلی انٹرسٹ ریٹ ہے اس لیے میں اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹویل کروں گا تاکہ منتلی ریٹ آف انٹرسٹ فائنڈ آؤٹ ہو جائے دیکھیں یہاں پر یہ مجھے ڈسپلی بھی کر رہا ہے کہ منتلی ریٹ آف انٹرسٹ یہ ہوگا پی ایم ٹی میں میں منتلی جو انسٹالمنٹ پہ کر رہا ہوں تو وہ ویلیو میں پٹ کروں گا تو وہ میں نے سی فارسل میں ریفلیکٹ کیا ہے میں نے سی فارسل کو سلکٹ کیا پی وی میں میں پرنسپل امانٹ آف لان کو ریفلیکٹ کروں گا پی وی کا مطلب ہے پریزنٹ ویلیو تو پرنسپل امانٹ آف لان جو ہے وہ روپیز ایٹی تاؤزنٹ ہے اور اس کو میں نے سی تری سل میں ریفلیکٹ کیا ہے میں نے اس پہ کلک کیا یہ سلکٹ ہو گیا ایف وی بھی اپشنل ہے اور ٹائپ بھی اپشنل ہے اب میں اس کو ڈن کرتا ہوں اور اس کو کلوز کرتا ہوں تو دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اگر میں اسی ہزار روپے کا لان لیتا ہوں ایٹ دریٹ اپ سیون پرسنٹ آف انٹرسٹ ایٹ اور پھر میں ہر مہینے دو ہزار روپے کی انسٹالمنٹ ادا کروں تو مجھے کل پینتالیس اشاریہ چھ آٹھ منتلی انسٹالمنٹ ادا کرنے ہوں گے اب یہاں پر آلریڈی میں نے پیمنٹ پیمنٹ کا امانٹ ریفلیکٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے درمیان یہ توے پایا تھا سپوز ہمارے درمیان یہ توے پاتا ہے کہ میں ہزار روپے کا لان لیتا ہوں ایٹ دریٹ اپ سیون پرسنٹ آف انٹرسٹ ایٹ اور میں پھر اس کو ادا کروں گا پینتالیس مہینے میں تو پھر میں کتنا امانٹ منتلی انسٹالمنٹ کی مد میں ادا کروں گا تو اس کو ورک اوٹ کرنے کے لیے میں نے سی ایٹ سل کو سلکٹ کیا اب میں فرمولز مینیو کے تحت انسٹ فنکشن کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں پی ایم ٹی پی ایم ٹی سے ہم منتلی انسٹالمنٹ کا مانٹ ورک اوٹ کرتے پی ایم ٹی کا فنکشن فائنڈ آؤٹ ہو گئے میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں اب ریٹ اف انٹرسٹ میں میں وہ ریٹ اف انٹرسٹ انسٹ کروں گا جو ہمارے درمیان توے پایا ہے اور وہ ہے سیون پرسنٹ جو میں نے سی ٹو سل میں ریفلیکٹ کیا ہے تو میں نے سی ٹو سل کو سلکٹ کیا لیکن یہ چونکہ یئرلی انٹرسٹ ریٹ ہے اس لیے میں اس کو ٹو پہ ڈیوائٹ کروں گا تاکہ منتلی ریٹ اف انٹرسٹ فائنڈ آؤٹ ہو جائے ان پی ای آر میں میں وہ پیرڈ منچن کروں گا جس کیلئے میں نے یہ لون لیا ہے تو میں یہ ازیوم کرتا ہوں کہ یہ لون مجھے واپس کرنا ہے سوچ سمیت پینتالیس اشاریہ چھے آٹھ مہینوں میں تو میں سی سیون سل پہ کلک کروں گا تاکہ یہ سلکٹ ہو جائے اب میں پی وی میں پرنسپل امانٹ آف لون انسٹ کروں گا تو پرنسپل امانٹ آف لون ایٹی تاؤزنڈ ہے تو میں نے سی تری سل کو سلکٹ کیا اور اب میں اس کو ڈن کرتا ہوں کیونکہ فیوچر ویلیو اور ٹائپ یہ آپشنل ہے اس کو منچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس کو ڈن کرتا ہوں ڈن کرنے کے بعد میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو یہ بھی کہ یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اگر میں یہ لون 45.68 مہینے میں واپس کرتا ہوں ان ایکول انسٹالمنٹ تو ہر مہینے کا انسٹالمنٹ روپیز ٹو تاؤزنڈ ہوگا اور یہ ریڈ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کیش آؤٹ فلو ہے یعنی یہ نیگٹیو ویلیو ہے اور اگر میں یہ معلوم کرنا چاہو کہ اگر میں روپیز ایٹی تاؤزنڈ کا ایک لون لیتا ہوں اس پر میں سات پرسن سود ادا کروں گا اور ہر مہینے مجھے دو انسٹالمنٹ ادا کرنے ہیں 45.68 مہینے تک تو پھر مجھے کل کتنی ادائیگی کرنے پڑی گی تو اس کے لیے بہت ہی آسان فرمولہ ہے اسی ایکول ٹو سی سیون انٹو سی ایٹ اور انٹر کی پریس کروں گا تو دیکھیں مجھے کل امونٹ جو ادا کرنی ہوگی وہ ایک انمیہزار تین سو تریسٹھ ہوگی اور یہ بھی ریڈ ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ کیش آؤٹ فلو ہے یعنی یہ مجھے ادائیگی کرنی ہے یعنی اگر میں اسی ہزار روپے کا لون لہتا ہوں سات پرسنٹ شرح سود پر اور پھر پنتالیس اشار یا چھ اٹھ ماہینے کے بعد اس کو ادا کرتا ہوں تو کل ادائیگی جو مجھے کرنی پڑی گی وہ ایک انمیہزار تین سو تریسٹھ روپے ہے ٹھیک ہے یعنی یہ گیارہ ہزار روپے تقریباً انٹرسٹ کے بنتے ہیں اب سپوز اگر میں پہلی قسط دوسری قسط یا تیسری قسط یا کوئی بھی قسط ادا کرتا ہوں اور میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسط میں کتنی امانٹ انٹرسٹ کی شامل ہے اور کتنی پرنسپل امانٹ کی پیمنٹ کی شامل ہے تو اس کے لیے بھی فرمولے بہت آساند ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس میں انٹرسٹ کی پیمنٹ کس طرح معلوم کریں گے تو اس کے لیے فرمولہ ہے اس ایکول ٹو آئی پی ایم ٹی ٹھیک ہے یعنی انٹرسٹ پیمنٹ بریکٹ شروع اب دیکھیں یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ پہلے میں ریٹ آف انٹرسٹ کو انسٹ کروں تو ریٹ آف انٹرسٹ سی ٹو سیل میں ریفلیکٹ ہے میں نے سی ٹو سیل کو ریفلیکٹ کیا یہ چونکہ یہ ارلی ہے اس لیے میں اس کو ٹویل پہ ڈیوائیڈ کروں گا پھر کاما لگاؤں گا اس کے بعد میں پیرٹ انسٹ کروں گا یعنی کون سی انسٹالمنٹ کے لیے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنا انٹرسٹ ہے اور کتنا پرنسپل امانٹ ہے تو سپوز میں تیسری قسط کے لیے معلوم کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ تری ٹائپ کیا اب میں ان پی ای آر یعنی نمبر اوپ پیرٹ کو انسٹ کروں گا تو نمبر اوپ پیرٹ کو میں نے سی سیون سیل میں ریفلیکٹ کیا ہے میں نے اس پہ کلک کیا یہ بھی سیلیکٹ ہو گیا پھر میں کاما ٹائپ کرتا ہوں سپیس کی پریس کرتا ہوں اور اب یہاں پر میں پی وی یعنی پریزنٹ ویلیو یعنی پرنسپل امانٹ آف لون انسٹ کروں گا تو وہ میں نے سی سی سیل میں ریفلیکٹ کیا ہے میں نے سی سی سیل پہ کلک کیا بریکٹ کو بند کیا اور انٹر کی پریس کی تو اب دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اگر میں تھرڈ انسٹالمنٹ پے کرتا ہوں روپیز ٹو تاؤزن کا تو اس میں فور ہنڈرڈ ان فورٹی ایٹ روپیز انٹرسٹ پیمنٹ ہوگی اور باقی کا جو امانٹ ہے وہ پرنسپل امانٹ پیمنٹ ہوگا تو یہ میں پرنسپل امانٹ کو بھی ورک آٹ کرتا ہوں فور ترٹ انسٹالمنٹ تو میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا اس ایکول ٹو پی پی ایم ٹی ٹھیک ہے یعنی پرنسپل امانٹ پیمنٹ پھر میں بریکٹ شروع کروں گا یہاں پر بھی دیکھیں مجھے بتا رہا ہے کہ پہلے آپ ریٹ آف انٹرسٹ انسٹ کرے تو وہ میں نے سی ٹو سل میں ریفلیکٹ کیا ہے اس کو میں ٹو پہ ڈیوائٹ کرتا ہوں تاکہ منتلی انٹرسٹ ریٹ فائنڈ آؤٹ ہو جائے پھر میں کومہ ٹائپ کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ پھر مجھے بتا رہا ہے کہ کون سی پیرٹ کے لیے آپ پرنسپل امانٹ کو معلوم کرنا چاہتے تو میں یہاں پر بھی ترڈ انسٹالمنٹ ہی دیتا ہوں میں نے تری ٹائپ کیا اور اب میں دوبارہ کومہ ٹائپ کرتا ہوں پھر میں ان پی ای آر انسٹ کروں گا ان پی ای آر کو میں نے سی سیون سل میں ریفلیکٹ کیا ہے تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا میں دوبارہ کومہ ٹائپ کروں گا سپیس کی پریس کروں گا اور اب میں پریزنٹ ویلیو آف لان یعنی جو پرنسپل امانٹ آف لان ہے وہ انسٹ کروں گا تو وہ میں نے سی تری سل میں ریفلیکٹ کیا ہے میں نے سی تری سل کو سلیکٹ کیا اور باقی ایف وی اور ٹائپ آپشنل ہیں ان ویلیوز کوئنسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بریکٹ بند کرتا ہوں اور انٹر کی پریس کرتا ہوں تو دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اگر میں تھرڈ انسٹالمنٹ پی کرتا ہوں روپیز ٹو توزنڈ کا تو اس میں چر سارتالیس اشاریہ سات تین روپیے انٹرسٹ کے ہوں گے اور پندرہ سو اکاون اشاریہ ستائیس روپے پرنسپل امانڈ کے ہوں گے اب اس سیناریو میں میں نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ میں ایٹی تاؤزنڈ روپیز کا ایک لان لے رہا ہوں اس لان پر میں سیون پرسنڈ انٹرسٹ ادا کروں گا اور ہر مہینے میں ٹو توزنڈ روپیز کا انسٹالمنٹ پی کروں گا تو اس حساب سے میں نے جو مزید کالکولیشن کی تو میں فوٹی فائر پوائنٹ سکس ایٹ منت تک ہر مہینے ٹو توزنڈ روپیز کا انسٹالمنٹ ادا کروں گا اور مجھے جو ٹوٹل پیمنٹ کرنی ہوگی وہ ایک ان میں ہزار تین سو تریسٹ روپے ہوں گے لیکن سپوز ہم یہ ریٹ آف انٹرسٹ فکس نہیں کرتے ہم صرف یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ میں نے ایٹی تاؤزنڈ روپیز کا ایک لان لیا اور میں فوٹی فائف یا فوٹی سکس من میں ہر مہینے دو ہزار روپے کا انسٹالمنٹ ادا کروں گا تو سپوز میں پھر یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس طرح کرتا ہوں تو پھر ریٹ آف انٹرسٹ کیا بنتا ہے تو یہاں پر میں پہلے منتلی جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو فائن کروں گا اس کا فارمولہ بہت ہی آسان ہے اس ایکل ٹو ریٹ ٹھیک ہے پھر بریکٹ شروع اب دیکھئے ان پی ای آر یعنی نمبر او پیرٹ یعنی مہینوں کی تعداد جن کے مطابق میں انسٹالمنٹ پے کروں گا تو وہ یہاں پر پہلے سے ہی سی سیون سل میں ریفلیکٹڈ ہے میں نے اس کو سلیکٹ کیا اب میں کومہ ٹائپ کروں گا اب میں پیمنٹ انٹر کروں گا یعنی منتلی جو انسٹالمنٹ میں پہ کر رہا ہوں لیکن میں یہ نیگٹیو میں انٹر کروں گا تو میں پہلے مائنس کا سائن ٹائپ کروں گا اور پھر سی فورسل میں میں نے منتلی پیمنٹ کو ریفلیکٹ کیا ہے تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اب میں دوبارہ کومہ ٹائپ کروں گا سپیس کی پریس کروں گا اب میں پریزنٹ ویلیو یعنی پرنسپل امانٹ آف لان جو ہے اس کو ریفلیکٹ کروں گا لیکن یہ بھی چونکہ کیش آؤٹ فلو ہے اس لیے میں اس کو بھی نگٹوں کے ساتھ ریفلیکٹ کروں گا تو میں نے منفی کا سائن ٹائپ کیا اور پھر میں نے سی تری سل کو سلیکٹ کیا اب میں بریکٹ بند کرتا ہوں اور انٹر کی پریس کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ منتلی جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ پوائنٹ فائی ایٹ تری تری پرسنٹ ہے اگر میں ایئرلی فائنڈ کرنا چاہو تو یہاں پر میں فائنڈ کر سکتا ہوں is equal to this into 12 ٹھیک ہے اور انٹر کی پریس کروں گا تو دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ سیون پرسنٹ کے حساب سے سود پہ ہو رہا ہے یعنی اس کے مطابق یہ کالکولیشن بھی بالکل درست ہے یہ مجھے نمبر میں بتا رہا ہے اگر میں اس کی ویلیو کو چینج کرنا چاہو تو یہاں سے میں چینج کر سکتا ہوں میں یہاں پر پرسنٹیج کا آپشن سیلکٹ کروں گا تو دیکھیں یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ایئرلی انٹرس پیمنٹ جو ہے وہ سیون پرسنٹ کے حساب سے ہو رہا ہے ان سٹیٹسٹک کے حساب سے تو میدے دیئر ویورز آپ مائکروسفٹ ایکسل میں ان پی ای آر پی ایم ٹی آئی پی ایم ٹی پی پی ایم ٹی اور ریٹ کے فنکشن کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید ایمپورٹنٹ فنکشن کے بارے میں بتاؤں گا تینک یو ویری مچ